بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انٹیجرز کو ایڈ اور سبسکرائٹ کرنا سیکھیں گے تو بعض بچوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ انٹیجرز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا انٹیجرز کیا ہوتے ہیں کی میں ڈیفنیشن آپ کو بتاؤں گا اور یہ کس طرح کے نمبرز ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے نمبر پہ ہم انٹیجرز کو ایڈ کرنا سیکھیں گے اور تیسرے نمبر پہ ہم ان کو سبسکرائٹ کرنا سیکھیں گے انٹیجرز کو اور آخر میں میں آپ کو ایمپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں گا جن کی مدل سے آپ کے لیے انٹیجرز کو ایڈ کرنا اور ان کو سبسکرائٹ کرنا آسان ہوگا اور ہم پریکٹس بھی کریں گے انٹیجرز کی ایڈ اور سبسکرائٹ کرنے کی تو شروع کرتے ہیں what are integers the set of integers consist of 0 the positive natural numbers 1 2 3 so on and their additive inverse minus 1 minus 2 minus 3 so on اگر میں اب پوردو میں اس کو سمجھاؤں تو integers کا set ایک ایسا set ہے جس کے اندر 0 موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ positive natural numbers 1 2 3 اور additive inverse minus 1 minus 2 minus 3 اس میں شامل ہوتے ہیں اگر ایسا set جس میں ہمارے یہ تینوں ترہ کے number شامل ہو ہیں 0 شامل ہو یہ نہ positive ہے نہ negative ہے ساتھ positive numbers شامل ہو natural numbers اور negative numbers شامل ہو یعنی کہ additive inverse additive inverse ان کا اولٹ ہوتا ہے 1 کا additive inverse minus 1 ہے 2 کا additive inverse minus 2 ہے 3 کا additive inverse minus 3 ہے تو اس کو ہم set of integers کہیں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو integers کو multiple کرنا sorry add کرنا اور subscribe کرنا سکھاؤں گا تو یہ آپ کا set of integers ہے اس کو z سے denote کیا جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں 0 اور اس کی right side positive numbers ہے swan مطلب ہے آگے number اسی طرح 4 5 6 7 اسی طرح جاری ہیں اور 0 سے left side پہ negative numbers ہے minus 1 minus 2 minus 3 so on اگر ہم integers کو number line کی فرزائید کریں تو وہ ہم کس طرح کریں گے یہ ہمارے پاس ایک line ہے اس کے center میں ہم 0 کو represent کریں گے یہ ایسا number ہے یہ نہ positive ہے نہ negative ہے اس کے دائیں طرف ہم positive number لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے positive number جو ہے وہ دائیں طرف آ جائیں گے اور 0 سے بائیں طرف number جو ہے وہ negative number لیں گے اب 0 جو ہے یہ درمیان میں ہے اس سے بڑے numbers جو ہے اب جیسے آپ right side پہ جائیں تو numbers بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی بڑے ہوتے ہیں 1 0 سے بڑا ہے پھر 2 1 سے بڑا ہے اور 3 2 سے بڑا ہے اس طرح آگے چلتے رہیں گے اسی طرح اگر آپ 0 سے left side جائیں تو دیکھیں number چھوٹے ہو number چھوٹے ہوتے جائیں جیسے ہم right side کو جائیں گے تو number بڑے ہوتے جائیں گے تو ہم سیکھتے ہیں integers کو add کیسے کرتے ہیں اس کو add کرنے کے لیے ایک ہم چھوٹی سی example لے لیتے ہیں 2 plus 3 یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کو کیسے add کرتے ہیں لیکن میں آپ کو number line سمجھاتا ہوں کہ ہم add کر رہے ہوتے ہیں integers کو اب یہ دونوں integers ہیں اور یہ دونوں positive ہے plus cut ہو ہے اور plus 3 ہے اب ہم add کریں تو answer کیا آئے گا یہ number line ہے center میں 0 لکھ لیں گے اور right side positive numbers لے لیں گے and left side negative numbers ملیں گے تو اب آپ نے جب number line پہ solve کرنا چاہے تو سب سے پہلے ہم consider کر لیں گے کہ ہم 0 پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے یہ 0 والے point پہ ہیں اور دیکھیں صبح plus 2 ہے جب plus کا number آئے گا تو right side پہ جائیں گے اور negative کا number آئے گا تو left plus سائن ہوگا تو ہم ڈائے طرف جائیں گے تو یہ plus 2 کرنے سے 2 step جب ہم آئے تو 2 پہ 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 دیکھیں plus 3 ہے اس کے لیے ہمیں 3 steps اور right side پہ جانا پڑے گا تو یہ 1 2 اور 3 steps ہوگئے ہمارے اب ہم 5 پہ 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 چکے ہیں تو یہ دیکھیں number line پہ 2 تھا ہم 2 step right side پہ پہ تھا ہم 3 step اور right side پہ پہ 5 پہ 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 آجائے گا تو ہم نے 2 integers کو آجائے دونوں کا sign positive تھا ایک اور example لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اب دیکھیں ہمارے پاس ایسی situation بن سکتی ہے کہ ہمارے پاس دونوں number negative کیوں جائے سے minus 1 اور minus 3 اس کو number line پہ کیسے solve کریں اسی طرح ہم پہلے suppose کر لیتے ہیں حفاظ کر لیتے ہیں جب zero پہ کھڑے ہیں وہاں سے منس 1 ہے تو جب منس آئے تو ہم left side پہ جائیں منس 1 پہ پہ جائیں گے تو اب ہمارے پاس answer آئے گا وہ minus 4 آب دیکھیں ہمارے پاس دونوں integers negative تھے تو ایسے صورت میں ہم left side پہ گئے اور ہمارا answer آیا وہ minus 4 آگیا کہ ہر دور نمبر line نہیں لگا سکتے نمبر لائن اس لیے لگا گئے سمجھا رہا ہوں تھا کہ آپ کچھ سمجھ آجائے کہ اس کے پیچھے logic کیا ہوتی ہے تو دیکھیں جی ایک ہمارے پاس دو ہم نے example کی اس میں ایک یہ تھا کہ دونوں positive number تھے اور negative number ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس positive number آجائے ایک negative آجائے تو دیکھیں سبٹریکشن آف integers کیا ہے مثال کے دور پہ ہمارے پاس number plus 2 اور ایک ہے minus 4 ہم ان دونوں واپس میں کھتھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا answer کیا آئے گا یہ اب آپ کو number line پہ سمجھ دیکھیں ہمیں درمیان میں 0 لکھ لیا لیتے ہیں کہ ہم 0 پہ کھڑے ہیں اب پہلے plus 2 ہے plus کا مطلب ہے ہم right side پہ جائیں گے تو plus 2 سے 2 steps right side پہ آئے تو 2 پہ پہ سمجھ گے اب اس کے بعد minus 4 minus 4 کو میں نے بتایا تھا ہم جب بھی minus آئے گا ہم left side پہ جائیں گے اب 2 پہ کھڑے ہیں تو یہاں سے 4 steps واپس جائیں گے یہ پہلا step دوسرا یہ تیسرا اور چوتھ step اور اب ہم کہاں پہنچ گئے minus 2 پہ پہنچ چکے ہیں تو اس کو ہم solve کریں گے تو ہم answer minus 2 آئے گا اسی طرح کی ایک بار example لے لیتے ہم minus 3 plus 5 ہے اس کو ہم solve کرنا چاہتے ہیں تو number line پہ ہم پہلے left کر لیں گے ہم 0 پہ کھڑے ہیں پہلے minus 3 ہے تو ہم plus 5 کا مطلب minus 3 پہ ہم کھڑے ہیں 5 steps right side پہ آئیں 2 3 4 5 steps 2 پہ 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 2 آئے گا ٹھیک یہ تو چھوٹے چھوٹے numbers میں آپ سمجھانے کے لئے کیا لیکن بڑے numbers آ جاتے ہیں پھر آپ کیا کریں گے اس کے لئے میں آپ کو تھوڑ اسی tricks بتا دیتا ہوں important points بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے دو example 2 plus 3 is equal to 5 and minus 1 minus 3 is equal to minus 4 پہلی example جو ہم نے کی تھی دونوں میں positive number ہے دونوں positive integers ہیں ان کا sign same ہے دونوں example میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دونوں plus کے ہیں plus 2 اور 3 اور اس میں بھی دونوں negative number ہے minus 1 minus 3 تو آپ نے سب سے پہلے sign کو دیکھنا ہے if signs are same اگر sign same ہو جنہا ہم integers کو اپس میں add کر رہے ہیں اگر sign same ہے اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے numbers کو add 2 اور 3 add 5 آجائے use the same sign answer to answer 2 plus get answer us mean we sign use plus use 2 plus 3 2 plus 5 5 اس طرح دوسری example جو ہم نے کی minus 1 minus 3 minus 4 equal 2 دیکھ دونوں کا sign same ہے اب ہم دونوں کو add کریں 1 plus 3 is equal to 4 اور یہ sign ہمارے پاس minus کا ہی آجائے تو اس دور ہم نے ایسی کچھ questions کیا تھے جنہیں ہمارے پاس 1 plus کا تھا 1 minus کا plus 2 اور minus 4 ہے ہمارے پاس تو ہم نے کیا خیار رکھنا ہے if signs are different اگر sign different ہے سبتریکٹ دی نمبر ہم سبتریکٹ کر لیں 4 میں 2 کو سبتریکٹ کر لیں 2 آجائے گا use the sign of greater number in answer تو answer میں greater number 2 plus minus 4 3 بڑا 4 ہے اس کا sign ہو گا وہ یہ پہ آجائے گا تو ہم نے greater number تھا اس کا sign یہ use کر لیا یہ minus answer آج اس طرح اس example میں minus 3 plus 5 is equal to 2 تھا تو دونوں کے sign different ہیں ہم ان کو اپس میں سبتریکٹ کریں گے 5 minus 3 جو 2 ہو جائے گا اور sign کیونکہ 5 بڑا ہے اور وہ plus کا sign use کریں گے تو آپ نے ان points کو زیان میں رکھنا ہیں یہ important points ہیں اگر یہ آپ کے زیان میں ہوں گے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو add بھی کر سکتے ہیں subtract بھی کر سکتے ہیں اب چھوڑی سپریکٹس کر لیتے ہیں کچھ example ہیں ہمارے پاس پہلی example ہے plus 2 plus 5 دیکھیں دونوں positive numbers ہیں دونوں کا sign same ہے add 7 آ جائے گا اور plus کر گا اس کو second example ہے plus 6 minus 17 ہے اور دیکھیں تو انہوں کے sign different ہے اب minus کریں 17 میں سے 6 کو minus کریں 11 آ جائے 11 آجے for example 7 x plus 2 x دونوں positive ہیں دونوں add ہو جائیں 9 x آجے گا اور sign بھی 7 plus آجے example number 4 minus 1 plus 7 is equal to 6 یہاں پہ آپ دیکھیں sign different ہے 7 miss 1 کو subtract کریں 6 آجے گا اور بڑے sign بڑا plus آجے ساتھ plus sign آجے example minus 9 minus 12 دونوں کا sign same 12 add 21 آجے گا اور sign کیونکہ دونوں کے ساتھ minus ہم یہ sign answer میں بھی لکھیں گے اور آخری example minus 2 x plus 5 x یہاں پہ آپ دیکھیں sign different 5 x میں 2 x minus 3 x آجے گا اور بڑا greater number 5 x ہے تو یہاں پہ ہم x plus sign ہے یہ use کریں گے تو یہ آجے hope آپ integers کو add اور subtract کرنا آگیا ہوگا